عمل کا ہو جذبہ اتایا الہی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں عاشقان رسول عید کا دن یہ بھی عبادت کا دن ہے اور اس روز نماز عید بھی ادا کی جاتی ہے آئیے آپ کو آج نماز عید کا حنفی طریقہ بیان کیا جائے پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رقعت نماز عید الفطر یا عید الاضحہ کی سات چھ زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے اس امام کے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور سنا پڑھئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے پھر کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے یعنی پیری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتی میں ہاتھ باندھ لیجئے اس کو یوں سمجھئے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں پھر امام تعوض اور تصمیع آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ بلند آواز کے ساتھ پڑھے پھر رکو کرے دوسری رقعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ پڑھے پھر تین بار ہاتھ کان تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے اور چوتی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے ہر دو تکبیروں کے درمیان تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے ایدین یعنی اید الفطر اور بقر عید کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے ایدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت ایدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط اور ایدین میں سنت جمعہ کا خطبہ قبل اذ نماز ہے اور ایدین کا بعد اذ نماز ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے بیس یا پچیس منٹ کے بعد سے زہوہِ کبرا یعنی نصف النہار شرعی تک ہے مگر اید الفطر میں دیر کرنا اور اید الادحاء میں جلد پڑنا مستحب ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد جی حضور آج آپ کونسی نماز پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ عزوجل نماز عید کا طریقہ نماز عید کا طریقہ آپ دکھا رہے ہیں نماز عید پڑھ رہے ہیں نیت کر لیجئے میں نیت کرتا ہوں دو رقعت نماز عید الفطر کی یا عید الادحاء کی سات چھ زائد تکبیروں کے چھ کیوں ہو گئی ابھی تو تین کی بات ہو رہی تھی تین ہر رقعت میں ہیں اور یہ کی کتنی رقعتیں ہوتی ہیں دو رقعتیں تو ٹوٹل کتنی ہو گئی چھ زائد تکبیریں واسطے اللہ عزوجل کے پیچھے اس امام کے اب آپ یہ نیت کیجئے اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیے دو رقعت نماز نماز عید الازحاء یا عید الفطر آئندہ کل یا پرسوں جس طرح چاند نظر آیا جو پڑھیں گے وہ عید الفطر ہو گیا دو رقعت نماز عید الفطر واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے زائد چھے تکبیروں کے تکبیر جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی پہلی تکبیر کونسی تکبیر ہے تکبیر تحریمہ یعنی جو عام نماز میں ایک تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر ہے جی اب تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندیں گے یا نہیں تکبیر کے بعد ہاتھ باندیں جائیں گے کیونکہ کیونکہ اس میں سنہ پڑی جاتی ہے آپ کو اصول بیان کیا گیا تھا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندنا ہے جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندنا آپ نے ایک تکبیر کہی تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ کیوں باندے کہ اب آپ نے سنہ پڑھنی ہے تو آپ کو اصول بیان کیا گیا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندنا ہے جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندنا اب آپ سنہ پڑھئیے اب آپ کیا کریں گے اب میں زائد تین تکبیریں پڑھوں گا اب آپ زائد تین تکبیریں پڑھیں گے آپ کو ایک اصول یہ بیان کیا گیا کہ عید کی نماز کے اندر ہر رقعت میں تین زائد یعنی عام نمازوں سے تین زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں تو اب آپ تین زائد تکبیریں یعنی تین زیادہ تکبیریں عام نمازوں کے مقابلے میں پڑھیں گے جی تکبیر کہیے اللہ اکم پھیر دائیے آپ نے ہاتھ کیوں لٹکا دیئے کیونکہ ابھی میں نے کچھ پڑھنا نہیں ہے اس کے بعد ایک اور تکبیر باتی ہے یہ آپ کی زائد پہلی تکبیر ہوئی ویسے آپ دوسری تکبیر کہہ رہے ہیں ایک تکبیر کہیے آپ نے جس سے نماز میں داخل ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے سنا پڑھی ہے اب آپ نے عام نمازوں سے زیادہ تین تکبیریں کہنی ہیں تو اب آپ نے ایک اور تکبیر کہی بظاہر آپ کی یہ دوسری تکبیر ہے اور زائد آپ کی یہ پہلی تکبیر ہے اور اس میں آپ نے ہاتھ لٹکا دیئے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا پھر اب آپ کیا کریں گے پھر تقریباً تین سبحان اللہ کی مقدار توقف کروں گا پھر دوسری تکبیر انشاءاللہ پڑھی جائے گی اللہ اکبر اب آپ نے بظاہر تیسری تکبیر پڑھی ہے یہ اور نماز میں زائد کے اعتبار سے یہ دوسری تکبیر ہے اور اس مرتبہ بھی آپ نے ہاتھ لٹکا دیئے ہیں کہ آپ نے ابھی کچھ نہیں پڑھنا اب آپ کیا کریں گے اب تیسری تکبیر تو ہوگی یعنی یہ بیسے یہ چوتی تکبیر ہے رکعت کے اندر اس رکعت میں آپ نے نماز میں داخل ہونے کے ایک تکبیر پڑھی ہے اور تین زائد تکبیر ہے تو پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا دوسری کے بعد ہاتھ لٹکایا تیسری کے بعد ہاتھ لٹکا دیا اب چوتی کے بعد آپ کیا کریں گے ہاتھ باندھ لوں گا کیونکہ ادھر قیرات کرنا مقصود ہے اور جہاں کچھ پڑھنا مقصود ہوتا ہے تو ادھر ہاتھ باندھے جائیں گے جہاں کچھ پڑھنا مقصود نہیں ہوگا وہ ہاتھ لٹکا دیے جائیں گے اللہ اکبر موسیقی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادن صراط المستقیم صراط الذین انقمت عليهم غیر المغبوب علیهم ولو ماللین پھر کوئی صورت یا تین آیتیں چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھ کر رکو کیا جائے گا رکو میں جانے کے بعد باقی جو نماز عام روٹین میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے اور اس کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا جائے گا دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب قیرات کریں گے اور رکو میں جانے سے پہلے مزید تکبیریں کہیں گے یعنی عام روٹین میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں نماز میں اس سے تین زائد تکبیریں اس میں کہیں گے اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ نماز والی ہوگی یعنی رکو میں جانے کے لئے آپ لے پہلی رکعت کے اندر تین تکبیریں پڑی تھی قیرات سے پہلے یعنی ہم نے ایک اصول آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باننا ہے جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باننا دوسری بات بیان کی گئی تھی ہر رکعت کے اندر تین زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت کی قیرات کے بعد تکبیر کی جائے گی اور دو تکبیر جو ہیں ہر دو تکبیر کے درمیان تین تسبیح کی قدر سکتا کرے در مختار میں کے حوالے سے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے ایدین کا بیان دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتوط المدینہ کی مطبوع بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ سات سو بیاسی ایدین کا بیان مسئلہ نمبر سات کے بعد ایدین کا طریقہ یہ ایدین کے طریقے ہی کے زمن کے اندر یہ بات لکھی ہے اس میں یہ مدنی پھول بھی ہے ان چھے تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر دو تکبیر کے درمیان تین تسبیح کی قدر سکتا کرے اب آپ کی دوسری رکعت ہے آپ دوسری رکعت میں کیا کریں گے دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی امام صاحب کھڑے ہوں گے کھڑے ہونے کے بعد قیرات کریں گے اور قیرات کرنے کے فوراں بعد مزید تین تکبیریں کہیں گے قیرات آپ کی مکمل ہو گئی اب آپ ہمیں تکبیروں کا پریکٹیکل دکھائیے اللہ آپ نے دوسری رکعت کے اندر قیرات مکمل کی ہے قیرات مکمل کرنے کے بعد یہ اصول یاد رکھئے کہ پہلی رکعت کی قیرات سے پہلے تین تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کی قیرات کے بعد تین تکبیریں ہیں جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب آپ دوسری رکعت کی قیرات مکمل کر چکے اور اب آپ نے پہلی تکبیر کہی تو تکبیر کہہ کر آپ ہاتھ باندیں گے جس طرح بندے ہوئے ہیں آپ کے؟ اس میں ہاتھ نہیں باندے جائیں گے ہاتھ لٹکائے جائیں گے ہاتھ لٹکائے جائیں گے اس لیے کہ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا یہ دوسری تکبیر ہوئی اب پھر ہاتھ لٹکائے گئے اب بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا یہ تیسری تکبیر ہوئی ہاتھ لٹکائے گئے اور اب بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا جی آپ کی دوسری ہر رکعت کے اندر صرف تین تکبیرات زائد تھی اب یہ اپنی تین تکبیرات زائد پڑ چکے لہٰذا چوتی تکبیر نماز کے اندر جو رکوع کی تکبیر ہے وہ ہوگی اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھائی جائیں گے سیدھا رکوع میں چلا جایا جائے گا جیسا کہ ہمارے حضرت تشریف لے گئے اس کے علاوہ بقیہ نماز اسی طرح مکمل کر لی جائے گی آئیے عید کی نماز ادھوری ملے تو اس کا طریقہ بھی سن لیجئے پہلی رکعت میں امام کی تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید تین تکبیر کہلے اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور تین ہی کہے اگرچہ امام نے تین صدایت کہہ دی ہو امام صاحب نے غلطی سے زیادہ کہ دی تو ہم غلطی میں امام صاحب کی پیروی نہیں کریں گے اور اگر اس نے تکبیر نہ کہیں کہ امام رکو میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکو میں جائے اور رکو میں تکبیر کہہ لے اور اگر امام کو رکو میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیر کہہ کے امام کو رکو میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیر کہے پھر رکو میں جائے ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور رکو میں تکبیرے کہے پھر اس نے رکو میں تکبیرے پوری نہ کہیں تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقت ہو گئی یعنی بقیہ تکبیرے اب نہ کہے اور امام کے رکو کے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیرے نہ کہے یہ پانچ صورتیں ہیں کتنی صورتیں بیان ہو گئی یہ پہلی رقق کی پانچ صورتیں ہیں نمبر ون آپ لیٹ ہیں ایک تو لیٹ ہونا نہیں چاہیے عید کی نماز میں لیٹ آنے والے وہی ہوتے جن کو یاد آتا ہے کہ آج غسل بھی کرنا ہے تو تیل بھی ڈالنا ہے تو موچھے بھی بنانی ہے اور فجر کی نماز بھلے پڑھنی ہو نہیں پڑھنی ہو بڑے تیار ہو کر کوٹن کے کپڑے پین کریں عید کی نماز ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی لوگوں سے عید ملنی ہوگی اور بچے ہیں تو عیدیاں لینی ہوگی اور دادے ہیں تو عیدیاں دینی ہوگی تو آپ ان کاموں کے لیے عید کے نوٹ رکھیں گے تو کلپ والے کپڑے رکھیں گے تو اتر کی شیشی ساتھ رکھیں گے والے رکعتیں نکل جائیں تو اس وجہ سے لیٹ نہیں ہوا جا سکتا بہرحال آپ دیر سے آگئے پھر دیر کر دی آپ نے اب آپ اگر دیر سے آئیں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ امام نے قراءت شروع نہیں کی آپ داخل ہوئے امام نے تکبیر پوری کر دی یعنی آپ داخل ہوئے امام صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چاروں باتیں پڑ چکے اب یہ تعوض و تصویہ اعوذ باللہ بسم اللہ قراج سے پہلے کی کر رہے ہیں یہاں تک کہ اب آپ کو جاک پڑی اور آپ آگئے جلوہ فروز ہو گئے اب آپ کیا کریں گے اللہ اکبر سنا پڑیں گے سبحانک اللہ امام کی قراءت شروع نہیں ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی انہوں نے امام صاحب آگے تھے یہ پیچھے لے گئے تھے تکبیریں نکل چکی تھی تو اب یہ اپنی تکبیریں پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ایک صورت دوسری صورت یہ تھی کہ امام نے قراءت شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو اب بھی مختدی اپنی تکبیریں کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد بھی انہوں نے اس لئے ہاتھ بھی باندھا کہ اب سرنا پڑھنے کا محل نہیں رہا وہی قائدہ وہی اصول جو آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں پر آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں یہاں کچھ نہیں پڑھنا ہاتھ نہیں باندھنے اب آپ لیٹ آگئے اب لیٹ کسی وجہ سے بھی آئے کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے اور اکثر سستی ہوتی ہے آپ لیٹ آئے امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی مت گھبرائیے آپ آئیں آپ اس انداز سے چاروں تکبیر کے کر امام کے ساتھ داخل ہو جائیں گے یہ ہو گیا قراج سے پہلے کا وصلہ یہ ہو گیا قراءت شروع ہونے کے بعد کا وصلہ اب آپ نے دیر کر دی یہاں تک کہ امام صاحب رکو میں چلے گئے اب یہاں تین صورتیں امام صاحب جب رکو میں جا چکے تو اب آپ کی تین صورتیں بنیں گی نمبر ایک آپ کو غالب گمان ہے کہ میں تکبیر پوری پڑھ کر امام کو رکو میں پالوں گا تو کھڑے کھڑے تکبیر کہیے ہمارے امام صاحب ہیں پانچ سات تجویہوں سے کم تو نماز پڑھاتے نہیں ہیں عادت ہے ہمیں پریکٹس معلوم ہے کہ اس میں کچھ ٹائم لیتے ہیں ہمارے امام صاحب تو اب اگر ایسا ہے اور گمان غالب ہے اچھی بات ہے مختلیوں کی ایسی ریایت جو ایک کا تصویق ہے ان کو کرنی چاہیے تو اب وہ رکو کرتے ہیں آپ کو پریکٹس یہ ہے کہ میں چار تکبیرے کے رکو میں شامل ہو جاؤں گا تو اب آپ کھڑے کھڑے تکبیر کہیے جی انہوں نے چار تکبیرے کہیں اور پانچ بھی میں رکو کیا ہے چار اس لیے کہیں کہ پہلے تکبیرے تحریمہ انہوں نے کہی ہے جس سے نماز میں داخل ہوئے آپ کو دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا تھا ہر رکعت میں تین تکبیرے زائد ہیں پہلی تو نماز ہی کی ہے تو جنہوں نے نماز کی کہیں وہ شمار نہیں ہوگی اس تین کے اندر وہ ایک ہو گئی اور اس کے علاوہ باقی تین ہوئیں اور اس طرح یہ چار تکبیرات ہوئیں اور ان چار تکبیرات کے بعد اب انہوں نے پانچ بھی تکبیر رکو کے لیے کہی جبکہ آپ کا غالب گمان تھا کہ امام صاحب رکو میں ہیں اور آپ یہ تکبیرے کہہ کر امام صاحب کو رکو میں پا لیں گے اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ رکو میں بھی لیٹ ہو گئے رکو میں امام پہنچ گئے اب آپ کو خطرہ یہ ہے کہ مجھے پانچ بھی تکبیر کہہ کر رکو میں جانا ہے امام صاحب نکل جائیں گے تو اب آپ رکو میں جا کر تکبیریں پڑھ لیں گے امام رکو میں ہے آپ رکو میں کس طرح امام سے ملیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو تکبیریں اس طرح کہہ کر عام نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں اور رکو میں جب جائیں گے تو یہی انداز ہوگا رکو میں جانے کے لیے اب ایسی صورت کے اندر ہر نماز کی طرح آپ نماز عید میں جبکہ آپ کو گمان غالب ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر اپنی ذائد تین تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکو سے اٹھ جائیں گے تو اب ایسی صورت میں آپ رکو میں عام نمازوں کی طرح جائیں گے اور وہاں جا کر تین تکبیرات کہیں گے جناب اللہ اکبر یہ فرض ہوگئے تکبیر تحریمہ تکبیر انتقال اللہ اکبر اب اب زائد تین تکبیریں زائد تین تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تصویر پڑھیں گے رکو کی رکو کی تصویر اب پڑھیں نا امام اگر منتقل ہو چکا ہو اب آپ گھڑے ہو گئے اب آپ تصویر ویسے بھی اس میں بہت کم چانس ہے کہ رکو کی تصویر کا چانس ملے کہ آپ کو غالب گمان ہے کہ اب میں قیام میں امام صاحب کو نہیں پاسکوں گا اب ایک اور صورت تیسری صورت آپ چلے گئے رکو کے اندر اب آپ کے امام صاحب نے سر اٹھا دیا تو آپ تکبیریں مکمل کریں گے یا نہیں رکو میں آپ چلی جائیے آپ نے ایک تکبیر کہی اللہ اکبر اللہ اکبر امام صاحب کھڑے ہو گئے اب آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ باقی تکبیریں ساکت ہو گئی آپ کھڑے ہو کر امام کی پیروی کریں گے اور اگر ایک رکعت نکلی تو جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑی تھی ویسے رکعت پڑیں گے دو رکعتیں نکلیں تو جس طرح آپ نے پوری عید کی نماز پڑی تھی اس طرح پڑیں گے ساکت ہو گئی تکبیر ساکت ہو گئی اس صورت میں اب ختم ہو گئی اب پڑھنے کی حاجت نہیں ہے آپ کی پہلی رکعت پوری نکل گئی امام صاحب رکو سے نکل گئے تو ایک رکعت جس طرح پہلی آپ نے سیکھی اسی طرح نماز کے بعد پڑیں گے دو رکعتیں نکل گئیں تو اسی طرح پوری نماز کا عید کا طریقہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق پڑیں گے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی